تو وہیں امیش پال ہتیا کانٹ سے جڑی ایک بڑی خبر بڑا خلاصہ آپ کو بتا دیں سال 2018 میں درجک فائی آر کے مطابق جیل میں بند مافیا اتیک احمد نے اپرہن کروا کر ایک پروپٹی ڈیلر کی دیوریا جیل کے اندر ہی پٹائی کی تھی اور اس دوران اتیک نے امیش پال کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا ماریں گے کہ پندرہ دنوں تک ٹی وی پر خبر چلے گی وہیں امیش پال ہتیا کانٹ سے جڑا ایک اور CCTV فٹیج سامنے آ گیا ہے یہ فٹیج امیش پال کے گھر کی گلی کا ہے جہاں گسکر حملہ وروں نے امیش پال کو گولیاں ماری تھی اسی بیچ اتیک گینگ پر اتر پردیش پولس کا ایکشن بھی جاری ہے پولس اتیک کے گرگو کے ٹھکانوں کا پتہ لگا کر انہیں ٹھکانے لگانے میں جٹی ہوئی ہے حالانکہ ابھی بھی شوٹ آؤٹ میں شامل مین شوٹر ایس ٹی ایف اور پولس کی گرفت سے باہر ہے امیش پال ہتیا کانٹ کو ہوئے آج 22 دن ہو گئے ہیں اس ہتیا کانٹ سے جڑا ایک نیا CCTV سامنے آیا ہے 32 سیکنڈ کا یہ فوٹیج امیش کے گھر کی گلی میں ہوئے شوٹ آؤٹ کا ہے اس میں گولی لگنے کے بعد امیش فریڈم ایپ سے سیکھ کر کیا آپ تائیوان امرود کی کھیتی کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنے تائیوان امرودوں کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں گلی میں بھاگتا نظر آ رہا ہے تب ہی پیچھے سے آ کر شوٹر گولام محمد اسے پکڑ لیتا ہے گولی لگنے کے باوجود امیش اس سے بھیڑ جاتا ہے اس دوران اتیک احمد کا بیٹا اصد دورتا ہوا آتا ہے اور امیش کی پیٹ پر دو فائر کر دیتا ہے گولی لگنے کے باوجود امیش اپنے بھائی کے گھر کے اندر خوز جاتے ہیں اس دوران گنر راگوہندر سنگھ بھی گلی میں امیش کے گھر کی طرف بھاگتا ہے تب ہی پیچھے سے جھولے میں بم لیے شوٹر گردو مسلم آتا ہے وہ بم سپاہی پر پینک دیتا ہے بم بھٹنے کے بعد سی سی ٹی وی بند ہو جاتا ہے ریا گراج کا یہ جہنتی پور علاقہ ہے 24 فروری کو شام 4 بچ کے 56 منٹ پر ٹھیک اسی جگہ امیش پال کی گاڑی آکے رکھتی ہے امیش پال جیسی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں تابر توڑ گولیاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں بم چلنے لگتے ہیں امیش پال کا گھر اس گلی میں ہے امیش پال گلی میں گھوز کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے اور امیش پال کی ہتھیا ہوتی ہے ساتھ میں ان کے دو گنرز بھی مارے جاتے ہیں پورے معاملے میں نام آتا ہے عتیق احمد اور عتیق کے پریوار کا چار درشک بیٹ گئے ہیں لیکن عتیق احمد کا کرمنل سنڈیکیٹ ابھی ٹوٹا نہیں ہے پولیس کی تفتیش میں پتا چل رہا ہے کہ پردیش اور دوسرے راجیوں میں عتیق احمد کے دوسرے گینگ سے رشتے رہے ہیں انڈیا ٹی وی کے پاس اس اتھیا کان سے جڑا ایک اور سی سی ٹی وی پوٹیچ ہے جو فریڈم ایپ سے سیکھ کر کیا آپ تائیوان امرود کی کھیتی کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنے تائیوان امرودوں کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں حملے کے دوران کا ہے فائرنگ کی آواز سن کر گھر کے لوگ باہر کی طرف نکلتے ہیں اسی دھران چوٹر گڑڈو مسلم اندر بھاگ رہے گنر پر بم پھیک دیتا ہے جس سے گنر راگویندر امیش پال کے گھر کے ٹھیک باہر گر جاتا ہے گھر کے باہر دھوئے کا گوببار چھا جاتا ہے گھر کے لوگ کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی حملہ بر موقع سے فرار ہو جاتے ہیں امیش پال ہتیا کان سے جڑے اب تک جتنے بھی سی سی ریویو پوٹیچ سامنے آئے تھے وہ سب گلی کے باہر کے تھے جہاں امیش پر سب سے پہلے حملہ ہوا تھا لیکن یہ دونوں سی سی ٹی وی پوٹیچ اس گلی کے ہیں جہاں امیش کا گھر ہے امیش کا گھر اسی گلی میں چالیس میٹر اندر ہے سڑک سے ان کے گھر کا یہ ایک ماتر راستہ ہے اگل بگل اس کے بھائی اور رشتہ داروں کے مکان ہیں گولی لگنے کے بعد امیش جس گھر میں گھوسا تھا وہ ان کے بھائی کا ہے امیش پال ہتھیاکان میں اب تک کئی کھلاسے ہو چکے ہیں اس ہتھیاکان کا ایک اور سنسنی خیز کھلاسہ ہوا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر